موسیقی 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 پڑھ لیے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جو اولیاء کو اپنی بارگاہ میں بزرگی کا اور چنیدگی کا جو عالی مقام عطا فرمایا ہے اس کا بھی تذکرہ آپ اور میں پڑھ چکے ہیں اب مصنف سبب تعلیف کتاب بیان کر رہے ہیں کہ مجھے بنیادی طور پر اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا بنا اور مجھے کیوں ترغیب ہوئی کہ میں یہ کتاب لکھوں آپ علماء راسخین اور صوفیاء کاملین کی طرف اشارہ کر دیں جملہ فرماتے ہیں واضح ہو کہ میں بھی اس جماعت کا مسلک پسند کرتا ہوں کہ ان کے امدہ حالات اور ان کے صحیح مسلک کی وجہ سے جو کتاب اس سنت پر مبنی ہے مجھے ان سے محبت ہے دیکھیں شیخ شاہدین صورتی رحمت اللہ علیہ کتاب کے لکھنے کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ جن صوفیاء اور اولیاء پر اللہ تعالی کی خاص نوازش اور رحمت ہے تو یہ مسلک صوفیاء کا مجھے پسند ہے اور ان کے امدہ اور صحیح مسلک کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کتاب و سنت پر اولیاء کے مسلک کا مبنی ہونا ہے تو دیکھیں یہ تصوف کی معینات کتاب ہے تو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تصوف اور ولایت اور صحیح روحانیت اور امدہ اور عالی تقویٰ اور اخلاص یہ جن لوگوں کی خوبی اور صفت ہے وہ شاید قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے رہے انہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر کچھ طریقے کچھ رویے اور کچھ مجاہدات اختیار کیے تو ان کا اب رد فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہوئے صوفیاء لاسقین ہوئے اور علماء برحق اور متعقی ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرآن و حدیث پر ان کا مسلک مبنی تھا اس کی بنیاد قرآن و حدیث تھی مجھے ان سے محبت ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ میری نگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں اور محبوب ہیں اور اسی وجہ سے ان پر خدا کا فضل و احسان ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف میری پسندیدگی نہیں بلکہ جن لوگوں نے صحیح معنی میں دین کا علم حاصل کیا پھر دین پر عمل کیا وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے جب صحیح معنی میں ٹھہرے تو ان پر اللہ تعالی کا خاص فضل و احسان ہوا لہذا مجھے ان کی اسی محبت نے امادہ کیا کہ میں اس جماعت کے بارے میں یہ مختصر کتاب لکھوں تو اب کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہوا کہ میں ذرا جو صوفیہ کی قرآن و حدیث پر مبنی تعلیمات ہیں اور جن تعلیمات پر عمل کر کے وہ ولایت و روحانیت کے عالی مقامات تک پہنچے ہیں تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس پر ایک مختصر سی کتاب لکھ دوں گی یہاں ایک حدیث میں ذرا آپ یہ سمجھنے کے لئے یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے حدیث کی کتابوں جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے آ کر آپ سے تین سوالات کیئے پہلا سوال یہ تھا مل ایمان یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی یہ اشارت فرمائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ نے ایمانیات کی پوری لسٹ گنوائی دوسرا سوال ہے کہ یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ نے ضروری اور فرائض درجے کے عامال پر عمل کرنے کا ذکر فرما کر اشارت فرمائے کہ اسے اسلام کہتے ہیں تیسرا سوال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کر کہ اللہ تعالی تجھے دیکھ رہا ہے جو صوفیہ ہوئے ہیں صوفیہ نے ہمیشہ ایمان اور اسلام دونوں باب میں درجہ احسان کو اختیار کیا ہے تو درجہ احسان پر پور اترتے رہے ہیں کہ گویا کہ وہ ایمان کی کیفیت بھی حضوری والی تھی اور عمل کی بجا آوری میں بھی ان کی محنت مجہدہ اور شوق و ذوک اس طرح کا تات ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ اس طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں واقعہ یہاں پھوک سورا سنا دوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کی عبادت کا طریقہ جس بندے نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے خوشک تنے وہ کسی نے زمین کے اندر گاڑ دیا اتنا استغراق اور حضوری کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے تو اسی طرح آپ اشار کر رہے ہیں کہ صوفیاء کے جتنے بھی بیسے ہیں یا مقامات ہیں یا احوال ہیں یا ان کی مباحث ہیں ان سب کی بنیاد کتاب سنت پر ہے اور انہوں نے ہمیشہ درجہ انسان پر فیض ہو کر آمال کیے تو اس لئے کہتے ہیں کہ میں اس جماعت کے بارے میں پسند کرتا تھا کہ ایک مختصر کتاب لکھوں اور چند ابواب ان کے حقائق اور آداب کے بارے میں تحریر کروں جن سے سیدھا راستہ معلوم ہو اب یہاں آپ نے کوئی ایک اشارہ بھی کر دیا کہ تصوف کے اندر بنیادی طور پر حقیقت کا علم ہوگا اور تصوف کے اندر بنیادی طور پر آداب کا علم ہوگا تو صوفیاء کی یہ جو دو خصوصیتیں ہیں صحبِ حقائق ہونا اور صحبِ آداب ہونا یہ میں اس میں تحریر کر دوں جن سے سیدھا راستہ معلوم ہو جس پر ان لوگوں کا اعتماد ہو یعنی پھر یہ سارے واقعات میں صوفیاء کے احوال کے تناظر میں لکھوں گا کہ صوفیاء ان پر کس طرح عمل پیرا رہے ہیں اور اس مقام پر کس طرح پورے اترتے رہے ہیں فرماتے ہیں وہ محتبر معلومات ایسی ہوں جس سے ان کے عقائد معلوم ہو سکے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو میں نے اس کے دعا میں لکھنے کا پروگرام بنایا کہ حقیقتیں لکھوں عداب لکھوں اور ان کے احوال بھی لکھوں اور سارے معتبر معلومات لکھوں جس سے ان کے عقائد معلوم ہو سکے ہیں ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ دین کی اصل بنیاد عقیدے پر ہوتی ہے تو عمل کرنا یہ عقیدے کی ایک برانچ ہے ایک شاخ ہے تو عقیدہ چونکہ ایک باطنی چیز ہے قلبی چیز ہے جوہانی چیز ہے شاید اس تک تو بندے کی پہنچ نہیں ہو سکتی لیکن بعض اوقات زہری عمال کی بجعابری کے اندر حضوری کی کہتی ہے استغرار کسرت احتمام کسرت احتمام اور حالت استقامت یہ دلیل بن رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ پختہ عقیدے والا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ چونکہ اب وہ سوفیہ کی عقیدے کے بار میں جو باطنی کیفیت تھی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو جب آپ سے پوچھے گیا کہ آپ کیسے بیان کریں گے تو وہ فرمانے لگے کہ جی میں ان کے عمال کی بجا عابری کے اندر جو ایک تسلسل ہے استقامت ہے حضوری اور استغراق کی کیفیت ہے اس کے ذریعے میں ان کے عقائد کی طرف رہمے کروں گا ایک طریقہ بتایا کہ مجھے ایسا اس لیے ضرورت محسوس اب ایک اور وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیا کیونکہ ان کے مشابہ بہت سے لوگ پیدا ہو گئے اور ان کے حالات میں بہت اختلاف ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ صوفیات سے ظاہری شکل و صورت ظاہری لباس اور ظاہری وضع قطع میں بہت سارے لوگ ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی شریعت پر پبندی یا ان کی عمل کی بجا آوری میں وہ استقامت نظر نہیں آتی یہ بھی ایک بجا بن گی میرے لیے کہ لوگ کیونکہ ظاہر کوئی دیکھ سکتے ہیں تو اہم ممکن ہے کہ لوگ صرف ان کی ظاہری شکلوں کو صوفیہ کی شکلوں سے ملتے جلتے دیکھ کر یا ان کے لباس کو یا ان کے طور طریقے اور رسوم کو صوفیہ سے ملتے جلتے دیکھ کر دوکھا نہ کہیں اور یہ نہ سمجھ لگے کہ شاید پرانے صوفیہ بھی اسی طرز کے تھے تو ان مشابہ لوگ جو پیدا ہو گئے ہیں ان کے حالات میں بہت اختلاف ہے اور بہت سے پردہ داران کل اور بہت سے پردہ دار ان کے لباس میں چھپے ہوئے ہیں اب جونکہ کچھ تو ہیں صاحبانِ راز کچھ تو ہیں صاحبانِ مارفت و حقیقت وہ بھی یہی لباس پہنٹے ہیں باقی جو خامخواہ کے صوفی بنے ہوئے ہیں یا خامخواہ کے ولی اپنے آپ کو کہلوانے کے شکین لوگ موجود ہیں دونوں کا لباس تو ایک جیسا ہے اب مجھے پسند ہوا کہ ان کے درمیان میں وجہ فرق بیان کروں اس بحث کو ڈیٹیل سے بیان کروں تاکہ روحانیت و ولایت کی شکل میں جو دینِ اسلام کا صحیح ملز جو دینِ اسلام کی صحیح رہنمائی اولیاءِ کاملین کی شکل میں موجود ہے اور موجود رہنی ہے لوگوں کو اس بات تک پہنچنے میں رہنمائی ہو سکے تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے جس بنیادی فرق پر لکیر کھینچی وہ یہی تھا کہ ان میں سے جو بندہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے میں محنت کرے گا اور پھر عمل کی بجاوری میں کتاب و سنت کے آکامات کے ساتھ جتنی متعبقت اور استقامت دکھائے گا اتنا اس بندے کا ولایت میں مقام راسخ ہوگا یہ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بنیے کہ میری ذہن میں آیا کہ چونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں تو لوگ غلط رہا بر جا سکتے ہیں میں وہ اصل حقائق بیان کروں اندر کی بات کھولو مگر ان کے عمل خراب ہیں آپ کو مطلب بہت سے پردہ دار ان کے لباس میں چھپے ہوئے ہیں مگر ان کے عمل خراب ہیں لہذا جو شخص ان بزرگان سرف کے اصولوں سے نہ واقف ہے اس کے دل میں بردگمانی پیدا ہو سکتی ہے یعنی جو صحیح کاملین اولیاء اور راسقین متقی علماء کی تعلیمات سے واقف کار نہیں ہے اس نے صرف ظہری شکلوں کو دیکھ کر پگڑیوں کو دیکھ کر داڑی کو دیکھ کر اور وزا قطع کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لگے کہ شاید ولایت اور روحانیت یہی ہے حالانکہ ولایت اور روحانیت ان ظہر کی چیزوں کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہے لیکن بھاراً ولایتوں کے اندر کا بندے کا اللہ سے رابطے کا نام ہے تو اس وجہ سے صرف کے ساتھ بدگمانی ہو سکتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو بیان کرو اور ممکن ہے کہ وہ اس جماعت کے برخلاف تانو تشنی کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ بھی رسومات کا مجموعہ ہے اور برائے نام ان کی تحقیق کی گئی ہے پھر کہتے ہیں کہ اور وجہ بھی بن گئی تو جب میں نے دیکھا کہ دیکھنے والے ضروری نہیں کیا ناک کے در نظر سے دیکھیں بعض اوقات حقیقت پسند لوگ بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتے ہیں کوئی بندہ جب اس کو دیکھے جی تصوف تو ان رسومات کا نام ہے جن کا ذہن بھی پازیٹیو نہ ہو جن کا قلب بھی روحانی نہ ہو جنہوں نے ذکر و مجاہدہ کر گئے وہ روحانی قیفیتیں حاصل نہیں کریں ہو سکتے ہیں ان کی ظاہری طورت وار کو دیکھ کر وہ گزرے ہوئے اولیاء پر کہیں تانو تشنی نہ کرے ان کو برا برا نہ کہے اور ان کے طریقے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مشکلات پیدا نہ کرے اور یہی کہہ درہی جیسی صوفیاء جو ہیں یہ حقیقت سے دور طبقہ ہے تصوف جو ہے یہ چند رسومات کا نام ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تصوف کی صیحت کا تصوف کی حقانیت کا احتمام ہمیشہ صوفیاء داخلی طور پر بھی کرتے رہے ہیں آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب بنیادی طور پر تصوف کی تنقی تصوف کی اصل حقائق کو واضح کرنے کے لئے لکھی گئی ہے تاکہ جو لوگ تصوف کی راہ میں آئے اور ان کو درجہ کمال نہ مل سکا یا انہوں نے ذرا شہرت کی وجہ سے یا تصوف کے لوگوں پر لوگوں کے پیار و محبت کو دیکھتے ہوئے تصوف کی راہ اختیار کی تو پھر آپ اس بات کو کلیر کر رہے ہیں کہ حقیقت اور ہے اور یہ ظہری طور پر اس پر چلنے والے لوگ اور ہیں اب اگلہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اہل تصوف کی طریقہ میں لوگوں کی جماعت کو بڑھوں اور ان کے حالات کی طرف اشارہ کروں کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس نے کسی جماعت کی تعداد کو بڑھایا وہ بھی اس جماعت میں شامل ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ یہ میں نے تصوف کی فروغ کے لیے لوگوں کو تصوف کی طرف دعوت دینے کے لیے تصوف کے اصل حقائق لوگوں تک آشکار کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے اب جب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں صدیت پر عمل کر رہا ہوں جس میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی جماعت کی تعداد کو پڑھانے میں محنت کی قیامت والے دن وہ بھی اسی جماعت کے ساتھ ہوگا تو ویسے تو آپ بھی اولیاء کاملیم میں سے ہیں اور اولیاء اعزامے سے ہیں شیخ شاہد دین صور وردی رحمت اللہ علیہ لیکن بھارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس کتاب کو لکھنا اس حدیث پر عمل کے مترادف ہو جائے گا اب آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب کیوں لکھی اگر اسی کو میں دو لفظوں میں دو جملوں میں دو رہا ہوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بتانے کے لئے کہ قرآن و سنت پر اگر کسی نے صحیح معنی میں عمل کیا ہے یا قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح معنی میں لے کر جلے ہیں تو وہ طبقہ اولیاء ہے یہ طبقہ صوفیاء ہے ان کے پاس دین کا بز ہے اور دین کی روحانیت ہے دوسرا پر آپ نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ لوگوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں اور لباس ایک جیسے تھے تورتوار ایک جیسے تھے تو میں نے یہ محسوس کہا کہ ایسے فرق کی نشاندہی میں کروں جس فرق کے ذریعے ناکس کے اندر اور کامل کے اندر امتیاز ہو جائے تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ عمل کی بجاوری میں محنت اور استقامت ہوگی شاید پچھلی بجلس میں میں بیان کر چکا ہوں نہیں تو وہ پڑا خوبصورت واقع ہے خاجہ قلیم اللہ جہاں باتی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے نظام الدین اور اقباد وہ ان سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب اگر کسی زمانے میں دو ولی مقام و مرتبے میں کہے جاتے ہوں کہ برابر درجے کیے ہیں لوگ کہتے ہوں علماء کہتے ہوں تو اگر میں ان میں تفریق کرنا چاہوں تو کیسے پڑھو تو آپ نے فرمایا کہ جن کو ایک زمانے کا ایک جیسا کہا جاتا ہے ان میں یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کا پابند سب سے زیادہ کون ہے اور شریعت پر عمل کرنے میں کوشش کون زیادہ کرتا ہے تو جو ان میں کوشش زیادہ کرے گا زیادہ پابند ہوگا تو آپ نے یہ ذیہن میں لگ لنا ہے کہ وہ بلائیت کے مقام و مرتبے میں زیادہ گہرا اور زیادہ کامل ہوگا اب کہتے لہٰذا میں خدا و تعالی سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ میری نیت درست رکھے اور اسے نفسانی الودیوں سے پاک اور صاف رکھے ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ دلالہ اس کتاب کو لکھنے کا جو میں نے وجہ کو بتا دی اب میں جب کتاب کو لکھنے بیٹھا ہوں تو اللہ دلالہ میری نیت کو درست رکھے اور اسے نفسانی الودیوں سے پاک اور صاف رکھے اب یہ اشارہ ہے اس بات کی طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے شروع میں نیت ٹھیک ہے تو شاید پھر آگے نیت پر نظر نہ رکھیں نیت کا شروع میں صحیح رکھنا بھی ضروری ہے اور نیت کی صیحت پر ہمیشہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے وہ نہ ہوگا کیا شروع میں نیت ٹھیک تھی تو شاید وہ تو کام ہو جائے گا ٹھیک لیکن جہاں نیت میں درمیان عمل بھی خرابی شروع ہو گئی اگر درمیان عمل بھی نیت میں کوئی فرق پڑھنا شروع ہوا تو وہ عمل صیحت و کاملیت کی جگہ کو چھوڑ جائے گا اسی لئے آپ نے دو جونے بولے حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سایتے ہیں کہ اللہ تعالی سے دعا کریں ہاں آپ میرے لئے یا میں خود دعا کر رہا ہوں اے اللہ تعالی صرف میری نیت کو صحیح رکھ نہیں پھر آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جب نیت کرنے کے بعد میں عمل کرنا شروع کر دوں پھر اس پورے عمل کے درمان مجھے نفسانی الودگیوں سے بھی پاک صاف رکھنا کہیں میرے نفس کی امیزچ کہیں میرے اپنے مطلب کا معنی کہیں میری اپنی مراد کہیں میری من پسند چیز درمیان میں نانے پہ جو تیری منشاہ ہے جو تیری مراد ہے اسی کام کو میں اسی طریقے پر کامل طریقے سے کروں اسی لئے شریعت اسلامیہ کے اندر کام کرنے کے دو میار بتائے گئے ہیں ایک کہیں اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَاتِ عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور دوسری جگہ ہے اِنَّمَ الْآمَالُ بِالْخَوَاقِينَ عمال کا دار و مدار خاتمی پر بھی ہے اب اس کو مثال کے در ایک بندہ نماز تو جذب سے اس نے شروع کی بزو بھی اچھا کیا بڑے احتمام سے نماز اس نے شروع کی ہم اسے پوچھنا کہ جب آپ نماز ختم کر رہے تھے کیا کیفیت اگر وہ کہتی اس وقت تو میں حضوری کی کیفیت میں نہیں تھا اس وقت تو میں نے اپنے آپ کو ذرہ کابو نہیں رکھا تو آدھی نماز تک تو میں رہا ٹھیک لیکن باقی آدھی نماز میں میرے خیالات میری پسند میری نیت میری کیفیت ذرا اس سے ہٹ گئی تھی تو اس کے مطلب ہے کہ اس نے فیل تو کیا لیکن فیل کو کامل درجے کا نہیں کیا تو اس ہی کترہ بشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کتاب کو لکھنے کی نیت پکی کر لی ہے اب ایک تو میری نیت کو سچا فرما دوسرا جب میں یہ کتاب بقاعدہ لکھنے بیٹھ جاؤں کتاب کے اول سے لے کر آخر تک مجھے نفسانی اولود کیوں سے پاک صاف رکھنا درمیان میں میرا من پسند چیز من پسند مانا میرا ذاتی مطلب درمیان میں نہ آنے پہے تو آپ میں کیوں کہ کشف المحجوب بھی پڑھ لے تو کشف المحجوب میں بھی حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے اجتخارہ کیا تو جب آپ سے پوچھا گیا جناب آپ نے اجتخارہ کیوں فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائی جائے مجھے توفیق دی گئے تاکہ یہ سارا کام جو کشف المحجوب کی پوری کتاب بننے کی شکر میں ہو رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک آپ کی تعیید حاصل رہے تو یہ اولیاء کی ایک عادت ہے صوفیاء کی کام کی ابتدابی اور کام کی تکمیل تک اللہ تعالیٰ کی استعانت توفیق اور مدد کا سوال کرتے ہیں مولان نعمت علی صاحب نے تفسیر لکھی ہے تفسیر تنویل علماء وہ پچھلی دوبار میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ کام کی ابتداء سے لے کر کام کی امتحاد خلوص سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مسلسل مدد و حفاظت کی استدار کرنا یہ اولیاء کا معمول رہا ہے انہوں نے بھی تفسیر لکھی تو یہ بھی اپنی تفسیر میں یہ جملہ بار بار کہتے ہیں اور اس کی تقرار کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی مدد مانگی جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن مجید کا وہ معنی بتا جو تیری اپنی مراد ہے مفسرین کی نہیں کسی اور کی نہیں جو تُو چاہتا ہے اور تیری مراد ہے وہ مجھے بتا اور میری مدد و استعانت فرما تجھے وہی ڈھاب ہے وہی طریقہ ہے جس پر اولیاء ہمیشہ چلتے ہیں حالانکہ کتاب میں لکھنا شیخ شاہ بزن سور وردی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے عالم بہت بڑے فقیر محدث مفسر اور سلسلہ سور وردی کے بانی بزرگ ہیں ایسے لوگوں کے لئے کتاب لکھنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ سمجھا رہے ہیں کہ حالانکہ میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھنے لگا ہوں جس میں اولیاء کاملین کے حقائق عادا اور دور طریقے ان متشابے خود بنے ہوئے صوفیوں سے الگ کر کے میں نے دکھانے ہیں تاکہ لوگ تصوف کے بارے میں مغالتے سے نکل رہے ہیں حقائق پر آئیں اور سیدھے راستے پر چلیں اور صوفیاء کو اپنا مقتدع اور امام سمجھیں تو کام وہ کرنے لگیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا بن تعالی سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ میری نیت درست رکھے اور اسے نفسانی الودیوں سے پاک و صاف رکھے اس سلسل میں خدا بن تعالی نے میرے جد جن معلومات کا انکشاف کی ہے وہ خدا کا فضل و احسان ہے اب یہ بھی ایک صوفیاء کی ایک کام منادت ہے کچھ تصوف کی کتاب میں نے بھی دیکھی ہیں مولانا صاحب اس کی تصدیق کریں صوفیاء جب بھی خلوص دل کے ساتھ کتابیں لکھنے لگتے ہیں چونکہ وہ اپنے نیت کو اور اپنے عمل کو اللہ کی سپرد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر خاص معنی کا انکشاف فرماتا ہے جس پر وہ پھر اللہ تعالی کا شکریہ دا کرتے ہیں اے اللہ تعالی میں نے چونکہ نیت بھی خالص رکھی تھی کام کو شروع کرنا میرا کام ہے باقی میرے کام کو حفاظت کے ساتھ اور سیانت کے ساتھ تکمیل تک پہنچانا تیرا کام ہے تو انہیں حفاظت فرمائی سرپرستے کی تو مجھے وہ وہ معنی بھی ملے جو اس سے پہلے میں نے جانتا تھا تو اشارہ یہ ہے کہ عوارف اور معارف کو آپ یہ تو سمجھیں کہ جو اللہ نے مجھے پہلے معلومات دیتی اس کو بھی میں نے منظم کیا جو چیزیں مجھے معلوم تھی وہ بھی میں نے درج کی لیکن کچھ چیزیں مجھے کتاب کو لکھنے کے دوران بھی منکشف ہوئیں مجھے کشف کے طور پر حاصل ہوئیں تو اس پر میں اللہ تعالی کا خاص فضل و احسان مانتا ہوں اور سب سے بڑا احسان یہ کتاب عوارف اور معارفہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جس ترتیب اوپر اور جس خوبصوردی کے ساتھ میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اور یہ ترتیب میرے اوپر کشف کی گئی ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے یہ کتاب مندرجہ زہر 63 ابواب اوپر مشتمل لگے تو آپ نے کہا کہ اس کے 63 ابواب ہیں جو میں نے ترتیب کے ساتھ اس میں بیان کرنے ہیں اب جو کہ ان 63 ابواب یہ آپ اور میں نے تفصیل ترتیب سے پڑھنی ہے تو لہٰذا ان کے عنوانات میں نہیں پڑھتا وہ تو چونکہ کتاب کے پڑھنے میں ساتھ آتے جائیں گے اب جب ان 63 ابواب کے نام بیان کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ تمام ابواب میں نے خدا کی مدد سے تحریر کیے ہیں جو صوفیہ کرام کے علوم ان کے احوال و مقامات عذاب و اخلاق روحانی قیفیات و حقائقِ معرفت توہید دقیق اشارات اور رطیف اسطلاحات پر مشتمل ہیں یعنی پھر اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ میں نے ابواب تو 63 بنے ہیں لیکن 63 ابواب میں میں نے تصوف کی ابتدا بھی بیان کی تصوف کا متوسط بھی بیان کیا میں نے تصوف کی انتہا بھی بیان کی تصوف کے ہر مسئلے کو میں نے اس میں لکھا ہے اور اس کو اس پیرائے میں بیان کیا ہے جو علیاء کاملین اور علماء راسقین کے طریقے کے مطابق ہے اب پھر چونکہ صوفی ہیں تو ان کو پھر بار بار خیال آتا ہے بھئی یہ وہ بیسے ہیں جن میں ایک عالمانر رنگ بھی ہوگا جن میں صوفی آنا چاشنی بھی ہوگی تو پھر اب صوفی آنا دفاع کرتے ہوئے علماء تو کہہ سکتے ہیں یہ معلومات تو کتابوں میں ملتی ہیں آپ نے کوئی ان سے بڑا تیر مارا کے ان معلومات کو ایک منظم کیا اور منظم کرنے کے بعد کتاب لے دی تو آپ ان کو اشارہ کردے کہتے ہیں ٹھیک ہے علماء نے کتابیں لکھی ہیں بیسے ان کی کتاب میں موجود ہے میں اسے انکار نہیں کرتا لیکن اپنے باروں کہتے ہیں وہ صوفیہ کرام کے تمام علوم ان کے صحیح رہانی جذبہ ہو اب ذرا صوفیہ کے جو علوم ہیں یہ کیوں علماء سے مختلف ہیں؟ یہ علماء سے کیوں زیادہ ہیں؟ علم میں اضافہ کیوں آ گیا؟ یا ان کے اندر علم میں اور عمر میں اور عقیدے کی مباعث میں وہ کاملیت کیوں ہے؟ اب اس کا ایک ڈملہ بپا رہے ہیں فرماتے ہیں صوفیہ کرام کے تمام علوم ان کے صحیح رہانی جذبہ معرفتِ خدا بندی اور صحیح کیفیت و حال کے ذوق و شوق کے مظہر ہیں تین چیزیں اب کہتے ہیں کہ پہلا صحیح رہانی جذبہ اس میں کوئی شکل نہیں کہ رہانی جذبے کی جلک علماء بھی ہوتی ہے لیکن صحیح رہانی جذبے کی نمہندگی صوفیہ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں معرفتِ خدا بندی کی بحثیں ہیں یہ بھی صوفیہ کا موضوع اور صحیح کیفیت و حال یہ بھی صوفیہ کا موضوع تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ صوفیہ کے دفاع میں یہ کتاب لکھی ہے علماء کا میں ضرور احسان مند ہوں لیکن علماء کو میں اتنی بات کرتا ہوں کہ لوں کہ علماء کے ہاں علمی محنت بھی ہوگی علماء کے ہاں عمل بھی ہوگا لیکن صحیح رہانی جذبہ معرفتِ خدا بندی اور صحیح کیفیت و حالت یہ وافر حصہ صوفیہ کو ملا ہے تو لہٰذا میں نے چونکہ علماء کی معلومات کو بھی لیا اور صوفیہ کی اس طرح کی معلومات کو بھی میں نے جمع کیا اس وجہ سے یہ میری کتاب جو ہے یہ بڑی جامعی بھی ہے کمپریہنسیو ہے اور لوگوں کے لئے فیدہ مند ہے پھر ملواتے کہ ان کی صحیح حقیقت صاف صاف گفتوب میں بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غدا دادتی ہے جو صاف باطن اور پرخلوس ضمیر پر ناظر کیا گیا ہے لہذا محض اشارے سے اس کی اصل حقیقت کا اظہار مشکل ہے اس لئے اسے عبارت میں ظاہر کیا گیا ہے اب ذرا کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے صوفیہ کی گہرائی کا اور ان کی کاملیت کا صوفیہ کے بارے میں صحیح حقیقت بیان کرنا اور صاف صاف گفتوب کرنا یہ اولیاء کو اگر کوئی ولی سمجھا رہو وہاں تو ممکن ہے لیکن عوام کے سامنے اور علماء کے سامنے یہ باتیں ممکن ہی ہوتیں چونکہ جو جس راہ کا مسافری نہیں اور اس راہ سے کبھی گزرا نہیں اس بندے کو اس راہ کی کیفیتیں اگر بیان کی جائیں تو شاید وہ بیان کرنے میں سن بھی لے گا اور شاید ماننے کے درمیان وہ رکنے کی کبش کرے گا وہ کہے گا جناب میں خود اس راستے سے گزرا ہوا نہیں تو ان کا اشارہ یہ ہے کہ صوفیہ کی جو اصل کیفیتیں ہیں ان کے اندر کے روحانی جذبے ہیں یہ تو اولیاء ہی معلوم کر سکتے ہیں ولی را ولی میں شناسد یہ بڑا مشہور کول ہے تو ولیوں کو صرف پہچانتے تو ولی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ دیوز ہے میں اشارہ کرتا تو یہاں آپ کا اشارہ ہے ان صوفیہ کے جو انہوں نے تصویب کے رموز اشاروں میں بیان کیے اس کو بھی آپ پسند نہیں کرتے آپ کہتے ہیں میں اس میں کوشش کر گئے واضح عبارتیں لالا کے ان صوفیہ کے مطالب کو ان کے عالی مقاصد دور علمی نقاط کو کابل فہم بنانے کی کوشش کروں گا تو آپ کا اشارہ ان صوفیہ کی طرف بھی ہے جنہوں نے تصویب کے گہرے رموز کو اشاروں میں بیان کیا اب چونکہ جو بات اشاروں میں بیان کی جاتی ہے وہ زو مطلب ہوتی ہے کئی مفہوم نکلتے ہیں تو کئی مفہوم نکلنے کی وجہ سے بات واضح ہونے کی وجہ بات اُلَج جاتی ہے کہتے ہیں میں نے پھر اس کو بھی پسند نہیں کیا ہاں میں چونکہ عالمانہ مشرف سے بھی واقف ہوں تو پھر میں نے عالمانہ مشرف پر بیٹھ کر ممکن حد تک وہ واضح بیانات وہ سلجے ہوئے الفاظ میں لے کر آیا ہوں جن کے ذریعے صوفیہ کے مطالب اور معنی میں بیان کر سکوں اس لیے اسے عبارت میں زہر کیا گیا ہے یہ وہ حقائق ہے جنہیں اروح مانوس ہو کر ایک دوسرے کو حدیعے کے طور پر پیش کرتی ہیں یہاں ایک بڑے گہرے سوال آپ دواب دے رہے ہیں عوام طور پر تصوف میں کہا جاتا ہے کہ تصوف کا فیض سینہ بس سینہ چلتا ہے تو آپ اس کی تئید کریں کہ ہاں تصوف کا اصلاً فیض تو جو حدیعے کے طور پر تسلسل کے طور پر وہ پاگ سینوں سے پاگ سینوں کی طرف جاتا ہے ہے تو اس کی رمض یہی طریقہ اس کا یہی ہے لیکن بھارت کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں نے تصوف کو اُلجایا ہے لوگوں نے تصوف کو ایک ایسے رمض کی طرف مائل کر دیا ہے جس سے تصوف کی اصل پکچر گجلک ہو رہی ہے تو اس لئے میں اس سینہ بسینہ کا بھی کہہ رہا ہوں میں اس کو مانتا ہوں لیکن یہ کتاب لکھنے کا جو میرا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کے سامنے حقائق کھولوں اور اصل عبارت کے ان کے سامنے میں بازے کھولوں اور الدافِ خدا بندی کے سمندر سے فیض یاک ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سینہ بسینہ روحانی حقائق چلتے ہیں اور ان روحانی حقائق کا اصل ماخرد و بزدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرہ میں اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ کی روحانی اموال اور وہاں سے چل رہا ہے اس طرح کر کے یہ چیزیں سینہ بسینہ امت میں ہیں سفر کر رہی جائیں اب آخر جملہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں کتنی ڈکی کو پیس کر رہے ہیں حالانکہ صرف بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب جنڈی کی اور میری اس کتاب کے 63 بواب ہیں لیکن اس کو اتنی آلہ گفتگو کے ساتھ اور علمی نقاع کے ساتھ اور روحانی تعلق کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا یہ آپ کا خاصہ ہے کہتے ہیں حقیقت یہ کہ صوفیاء اکرام کے ان دقیق علوم کا بڑا حصہ فنا ہو کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ جو بڑی کہلی راز کی بات وہ بنی کروں گا چونکہ ان راز کی باتوں کو سننے والے جاننے والے موجود ہیں تو وہ تو سمجھ سکتے ہیں جو موجود نہیں ہیں تو چونکہ ان چیزوں سے غلط فہم ہی پیدا ہوتی ہے تو لہذا میں ایک جائز حاج تک اصل چیزوں کو بیان کروں گا بڑا حصہ فنا ہو گیا جس طرح ان کے بہت سے آثار و حقائق محب ہو گئے ہیں صوفیاء کے آثار سے مراد ہوتا ہے دکھی ہوئی کتابیں آثار سے مراد ہوتا ہے ان کی قدموں کے نشانات آثار سے مراد ہوتا ہے ان کی روحانی تبرکات ان کی روحانی چلہ گئے ہیں اب زمانہ اس روح پر چل رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدر جا رہی ہے کہ وہ مٹ گیا ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے چنانکہ حضرت جلید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن عدد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے جس غار میں چوتہ سال کا چلہ کارٹا تھا جو بندہ بھی اس غار کے اوپر سے گزرتا تھا اس کو دور سے خوش بوا نش ہو جائے یعنی ان کی عبادت کرنے کی جگہوں میں بھی ان لوگوں سے دنیا سے چلے جانے کے بعد اتنی روحانیت اور برکت نظر آتی تھی یہ اولیاء کی آساتھ بعض اولیاء کے لئے باس محفوظ رکھے گئے ان کی لوگوں نے بڑی برکتیں دیکھیں بعض اولیاء کے قدموں کے نشانات محفوظ رکھے گئے ان کی بڑی برکتیں دیکھیں بعض اولیاء کی کتابیں محفوظ رہ گئیں انہوں نے بڑی حقیقت بانٹی تو آپ یہ زمانے میں ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ اب تو حقیقتی ہے کہ وہ چیزیں مٹ رہی ہیں وہ آثار مٹ رہے ہیں چونکہ لوگ اس نیت والے اس ظرف والے اس ایمان والے اور اس صاف ستر ظرف والے موجود نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تسلسل میں رکھتا چنانچہ حضرت جنید بردادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری یہ بسات علم کئی سال سے لپیٹ دی گئی ہے حالانکہ آپ کا جو سال وفات ہے وہ 297 ہڈری ہے یعنی تیسری صدی کا ابھی کچھ حصہ رہتا ہے اس زمانے کے بزرگے وہ کیا کہتے ہیں ہماری یہ بسات علم کئی سال سے لپیٹ دی گئی ہے لہٰذا ہم اب صرف اس کے ہواشی کے بارے میں گفتکو کر رہے ہیں اب تو جو ارد گرد ہاشیہ لگایا جاتا ہے یہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں اب تو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ایک ہوتے اصل مطن اور ایک ہوتے مطن کے اوپر ہاشیہ تو آپ گرے ہم تو صرف ہاشیہ پر گفتکو کر رہے ہیں رہ گیا اصل مطن تو اصل مطن والے لوگ چلے گئے اتنا صاف دل لوگ اتنا مہنتی لوگ اتنے ایمان والے لوگ اور اتنے نیک لوگ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ہم جی زمانے میں آئے ہیں ہمیں تو چاند باتیں ذرا معرفت کی بتائی گئی ہیں اور وہی چند معرفت کی باتوں کا ہم سودہ لیے پھڑتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھڑتے ہیں کہ ہمیں بھی تو سو کو پاتا ہے ہمیں بھی اللہ نے معرفت دی ہے ہمارا بھی مقام و مرتبہ ہے یاد جنید بغدادی تھے کون ان کو تمام صوفیاء سیدت آئفہ طبقہ اولیاء کا سردار کہتے ہیں ان کے یہ جب لے ہیں کہ ہم دی زمانے میں ہوئے ہیں یا ہم نے جن کاملین کو دیکھا ہمارے پاس تو صرف چھلکے رہ گئے مرض ادھر رہ گیا ہے تو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں شیخ شاہد دین سروردی رحمت اللہ علیہ کہ ہم تو جی زمانے میں بیٹھے ہیں وہاں تو بلائیت کا فیض بہت کم رہ گیا ہے آثار کم رہ گئے نشانیاں کم رہ گئیں ایسے لوگ کم رہ گئے تو حضرت جنید بغدادی کا کولہ آپ نے اپنی ٹائی میں بیان کیا یہ کول انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا یہ جنید بغدادی کے بھر میں شیخ شاہد دین سروردی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کول اپنے زمانے میں کہا تھا حالانکہ ان کا زمانہ علماء سل اور شاہد سولہ تابعین کے بہت قریب تھا وہ جو ہمارے علماء جو ان سے پہلے گزرے امام ابوہ نیفہ بھی تھے اس سے پہلے حضرت عویس کرنی بھی تھے اس سے پہلے حضرت سیری سکتی بھی تھے معروف کرخی بھی تھے حرسن بسری تھے بڑے بڑے علماء صوفیاء نیکوکار متابعین تھے متابعین تھے تو وہ کہہ جی ان سے ذرا قریب ہیں چونکہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے تو اسی لئے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اصل نعمت برکت و رحمت کا خاص فیض تو ادھر تھا پھر ہمارا کیا حال ہوگا شاہد سولہ نے کہا یہ تو جنید بغدادی صاحب نے کہا ہم مطن تک نہیں پہنچے ہم ہاشی اوپر بیٹھے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا لوگ ہیں جا جنید بغدادی رحمت اللہ جیسے بزرگ بھی کہیں بھئی ہم صاحب مطن نہیں ہم تو صرف ہاشیہ بردار ہیں اور ان کے خوش اچین ہیں تو پھر ہمارا کیا لوگا جبکہ ہم اس زمانے سے بہت دور ہو گئے ہیں اور زاہد علماء اور حقائق علوم کے دینی رازدان بہت کم رہ گئے ہیں دو جملے آپ نے بڑے کہہ رہے ہیں اور زاہد علماء ایسے علماء جن کی دنیا سے محبت نہ ہو یعنی جنہوں نے دین کو اپنا اولنا بچھونا بنایا اور پوری دین کی خدمت میں سف کر دی اور دنیا سے محبت نہ رکھی تو آپ نے کہا زاہد علماء اور حقائق علوم کے دینی رازدان یعنی جو علم دین کی حقیقت کو جاننے والے رازدان ہیں بہت کم رہ گئے ہیں بہرحال خدا سے یہی امید ہے کہ وہ اس بے بزاد انسان کی کوشش کو حسنِ قبول عطا فرمائے تمام حمد و سنہ کا مستق خدا ہی ہے جو پروردگار عالم ہے آپ آخر جب نے فرما رہے ہیں کہ میں بے سر و سامان انسان ہوں یا آپ کے آجزی پر مبنی حمدیہ جملے ہیں پھر آپ کہہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس کابش کتاب لکھنے کو قبول فرمائے اور تمام حمد و سنہ کا مستق خدا ہی ہے جو پروردگار عالم ہے و آخر دعوانہ الحمدللہ